کراچی والوں کے ساتھ لوٹ مار کی وارداتیں تیز ہو گئیں مویشی منڈی جانے والے راستے میں ڈکیتی اور چھینا جھپٹی روز کا معمول بن گئی اس بار کراچی کے مویشی منڈی سپر ہائیوے سہراب گوٹ پر نہیں بلکہ نورڈن بائی پاس پر لگائی جا رہی ہے جہاں تک پہنسنے کے لیے شہریوں کو ایک طویل ویرانے اور سنسان علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں کئی کچھے گوٹ اور کچھی آبادیاں آتی ہیں ان علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے شہری اپنے موبائل فون کیش اور بائیک سے محروم ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں اہل کراچی نے منڈی کا بائیک آٹ کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ جانور خریدنے کے لیے بڑی رقم لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں اور اگر بچ بچا کر منڈی تک باحفاظت پہنچ بھی جائیں تو جانوروں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جیب اجازت نہیں دیتی مگر کراچی والوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے مرکزی مویشی منڈی کا بائیک آٹ کر کے علاقوں میں لگنے والی چھوٹی منڈیوں سے جانوروں کی خریداری شروع کر دی ہے جبکہ مساجد اور مدرسوں کی جانب سے استعمائی قربانی کو بھی ترجی دی جا رہی ہے